ابی نندن کو بھارت نے ترقی دی ہے اور اسے ایک گروپ کیپٹن بنایا گیا ہے اور اب جو ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جس کے گروپ کیپٹن ابی نندن کو جو بھارتی صدر ہیں انہوں نے ویر چکرہ نامی ایوارڈ دیا ہے جو بھارت کا ایک بڑا ایوارڈ ہے آج جو ہے صدارتی ایوارڈ ہوئے جس کے اندر جو بھارتی پائلٹ تھے ابی نندن ان کو ویر چکرہ کے نام سے ایک ایوارڈ ہوتا ہے بھارت کا اس سے نوازہ گیا اور یہ ایوارڈ دیتے ہیں اس فوجی کو جو دشمن کے سامنے جو ہے وہ جرت اور بہادری کا مزارہ کرتا ہے یہ بھارت کے جنگی جنون کے حوالے سے ہے کہ رافیل تیاروں کی اپگریڈیشن بھارت نے شروع کر دی ہے تو میرے خیال میں کہ پاکستان ایک نیوکلئر پاور ہے ایک جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے انڈیا کا مطلب فوجی ایوارڈ ویر چکر وہ ابھی نندن کو دیا گیا اور غالباً جو مجھے پتا چلائے کہ وہ اس لئے دیا گیا کہ انہوں نے پاکستانی اپ سکسٹین گرایا تھا نمسے دوستو جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو راسترپتی رامنات کووین نے سوموار کو ایر فورس کے گروپ کیپٹن ابھی نندن وردمان کو ویر چکر سے سمانت کیا ابھی نندن کو یہ سمان پاکستان کے خلاف ادھب ساہز کے پردشن کے لیے دیا گیا بھالاکورٹ سٹرائک کے ہیرو ابھی نندن نے اپنے مگ ٹونی ون پلین کے ذریعے اڑان بھر نہ صرف پاکستانی ائر فورس کے ویمانوں کو بھارتی سیما میں گھسنے سے روکا بلکہ پاکستانی فائٹر پلین ایف سکسٹین کو بھی مار گرایا تھا فروری دوہزار انیس میں آتنکیوں نے جمہو کشمیر کے پلواؤں میں سرکشا بلوں کی ایک بس پر آتم گھاتی حملہ کیا تھا اس کے بعد بھارت نے پاکستان کو جواب دیتے ہوئے بھالاکورٹ میں ائر سٹرائک کو انجام دیا بھارتی لڑاکو ویمانوں نے ایل او سی کروس کر پاکستان ادھکرد کشمیر میں آتنکی کیمپ پر پمباری کی تھی آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا سو فرنڈز لیٹس سٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو تینکیو سو مچ ابی نندن کو بھارت نے ترقی دی ہے اور اسے ایک گروپ کیپٹن بنایا گیا ہے اور اب جو ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جس پر بھارتی میڈیا کافی چیخوں پکار کر رہا ہے کہ گروپ کیپٹن ابی نندن کو جو بھارتی صدر ہیں انہوں نے ویر چکرہ نامی ایوارڈ دیا ہے جو بھارت کا ایک بڑا ایوارڈ ہے کہ چونکہ ابی نندن نے پاکستان کا ایف سولہ تیارہ گرایا تھا اس وجہ سے ان کی بہادری پر ان کو یہ انام دیا گیا ہے دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان بھارت کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہیں فوجی اعتبار سے دفاعی اعتبار سے پاکستان کے پاس اگرچہ بھارت کی طرح کا اصلحہ نہیں ہے لیکن بھارت سے زیادہ اڈوانس ٹکنولوجی کا حامل اصلحہ ضرور ہے پاکستان کے جی اف ستنہ تیارے بھارت کے رافیل تیاروں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہیں نازمکہ میں ایک اور خبر ہے یہ بھارت کے جنگی جنون کے حوالے سے ہے کہ رافیل تیاروں کی اپگریڈیشن بھارت نے شروع کر دی ہے بھارت دعویٰ کر رہا ہے کہ آنے والے تین چار مہینوں میں پورے کے پورے رافیل تیارے بھارت کو فرانس سے مل جائیں گے اور ان تیاروں کو مزید اپ ڈیٹ کے جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے خلاف برتری حاصل کی جا سکے آج جو ہے صدارتی ایوارڈ ہوئے جس کے اندر جو بھارتی پائلٹ تھے اب اندر ان کو ویر چکرہ کے نام سے ایک ایوارڈ ہوتا ہے بھارت کا اس سے نوازہ گیا اور یہ ایوارڈ دیتے ہیں اس فوجی کو جو دشمن کے سامنے جو ہے وہ جررت اور بہادری کا مزارہ کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ دشمن کے سامنے ڈٹے رہنے پہ اپنی بہادری دکھانے پہ یہ ایوارڈ جو ہے وہ دیا جاتا ہے اب اس ایوارڈ کو جب دیا گیا تو اس ایوارڈ کے حوالے سے پرانی ساری تاریخ کو یاد کرتے ہوئے بھارت کے میڈیا کے اوپر شور ہونے لگا کہ ابھی نندن نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ معاملہ کیا تھا اور آج ہم اس کو جو ہے وہ ہمارا قومی ہیرو ہے ایک جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے انڈیا کا مطلب فوجی ایوارڈ ویر چکر وہ ابھی نندن کو دیا گیا اور غالباً جو مجھے پتا چلا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ انہوں نے پاکستانی اپ سکسٹین گرایا تھا بلکل بلکل فقط دیکھو میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا ابھی جیسے بریگیڈی صاحب نے بتا میں کاؤنٹر کوشش بتاتا ہوں کہ کس پرکار چاہم پہلی بات تو ویر چکر ہمارا سب سے بڑا نہیں ہے پر ہم ویر چکر ہے وہاں ویر چکر اور یہ تیسرا گیلنٹی ہوا رہا ہے مگر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں مگر دیکھو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب یہ حادثہ ہوا تھا چھبیس فیبری اور ستائیس فیبری کو اس کے بعد پاکستان میں بھی ایک دم انپوٹ آئے تھے کہ ہم نے بھارت کے دو ائرکارٹ کو گرائے ہیں جو اس کا مطلب بات یہ ہے کہ دو ائرکارٹ پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں گرے تھے اس میں سے ایک ائرکارٹ جو تھا ابھی نندن کا مگ ٹونٹی ون تھا اور دوسرا جو ائرکارٹ تھا وہ ایس سکسٹین تھا چونکہ اس سمیہ لڑائی کے دوران کسی کو نہیں پتا رکھتا کس کا ائرکارٹ ہے اور یہ ویڈیو بھی ہمارے پاس آیا تھا اور یہ اس کو ویڈیو کو ایک پرکار سے وائرل بھی ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے میڈیا جو انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ بتایا کہ جس پرکار سے وہاں پر ریڈار پر سپورٹ آ رہے تھے کہ یہ پاکستان کا ایف سکسٹین ہے اور مگ ٹونٹی ون جو ابھی نندن صاحب اڑا رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں جو ونگ کمانڈر اسٹائی ونگ کمانڈر ابھی نندن ابھی گروپ کپٹن ونگ ابھی نندن کا جو مراش مگ ٹونٹی ون تھا اس کو ہٹ کیا گا ہٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے مسائل داگ دی تھی ایف سکسٹین کی اور ایف سکسٹین کو انہوں نے گرا دیا تھا دونوں ائر کرافٹ کے ملبے پاکستان اکیپائیڈ کشمیر میں گئے اگر آپ اپنا دھیان فقر لے جائیں تو یہ اراؤنس کر دیا تھا کہ دو ملبے ملے ہیں ملبے بھی دکھائے تھے کہ ایک مک ٹونٹی ون کا اور ایک ایف سکسٹین کا پاکستان نے ایف سکسٹین کا استعمال کیا کیونکہ ان کو ابھی کوئی پروبلم نہیں ہے امریکہ سے کیونکہ اب امریکہ سے ان کی کوئی سٹیٹیجک پارٹلشپ ہے نہیں ان کو اپنا ان کی آر پار کی لڑائی تھی تو ان کے پاس سب سے اچھے جھاج ایف سکسٹین نے ان کا استعمال کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بولنا ہے کہ پورے ائرکافٹ سارے برابر ہیں کوئی بھی ائرکافٹ مسنگ نہیں ہے یہ بات سچ نہیں ہے کیونکہ امریکہ بھی نہیں چاہتا اس کنٹروورسی میں بڑھنا وہ بھی نہیں دکھانا چاہے گا کہ ایک مک ٹونٹی ون ایف سکسٹین کو گرا سکتا ہے ایف نندن کے جھاج میں مک ٹونٹی ون نے ایک ایف سکسٹین کو گرایا اور وہ ایف سکسٹین پاکستان اکیپائیڈ کشمینی میں گرا اور اس کے ملبہ بھی وہاں تھا اور وہ انپوٹ آپ اگر اپنا دھیان لے جائیں تو اس میں اناؤنس بھی کر دیا تھا کہ دو ملبے ملے ہیں اور دو ائرکافٹ ہیں اور دو پائلٹ بھی ملنے اور وہ پائلٹ پھر مر گیا تھا تو ایسے میں سچا ہی یہ ہے کہ ہاں کیونکہ ابھی نندن کا جو مک ٹونٹی ون کو شوٹ کیا گیا پاکستان میں گرا مگر اس سے پہلے انہوں نے اپنی میزائل ڈاگ دی تھی اور ایف سکسٹین کو گرا دیا تھا اور وہ ایف سکسٹین کے پیچھے ہی وہ پاکستانوں کی پائیڈ کشمینی میں گئے تھے یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ فوج میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آگر بہادری ہوتی ہے تو دوسری طرف بھی سائٹیشن بیج دیتا ہے جس طریقے سے ہمارے کئی فوجیوں کے انڈیا نے بیجا ہے اور اس میں کپٹن کرنر شیر خان بھی شامل ہے جو ریسنٹ ایزمپل ہے تو میرے خیال میں کہ پاکستان ایک نیوکلئر پاور ہے اور دوسری طرف پر ان کے دو دشمنیابی چائنہ بھی ہے جس پرکار سے ڈرون سے وہاں سے ہاتھیار ڈرگز امنویشن بھیجا جا رہا ہے پاکستان سے وہ لائن آف کنٹرول میں ہی نہیں انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی بھیجا جا رہا ہے وہ ہمارے جمہون کشمیر اور پنجاب میں تو یہ بڑی پکتہ انٹریجنس ہے کہ ابھی جو پاکستان جو ہے اس نے سوچا کہ افغانستان میں جو اس کو چاہیے تھا وہ مل گیا ہے کیونکہ اس کے دو مدے تھے ایک تو افغانستان میں تیلیمان کا واپس آنا جس سے ان کو سٹیٹیجک ڈیپٹ ملے اور دوسرا بھارت میں کوئی رول نہ بھارت کا کوئی رول نہ ہو افغانستان میں تو مجھے رکھتا ہے پاکستان یہ سوچتا ہے کہ ان کو یہ دونوں چیزیں مل گی ہیں ابھی اس کا فوکس افغانستان سے ہٹ کے بھارت کی طرف پورا ہو گیا ہے اور بھارت میں آتنگوادی گھٹنائیں کو بڑھانے کی پوری کوچز کرے گا بھارت کی طرف پورا ہو گیا ہے